ہلو دوستو میں آپ سجید چودری سواگت ہے آپ سبی کا جی میں پہ سجید چودری میں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دلی یونیورسٹی میں آئی ہے انٹی اے کی ویکنسی جس میں پوسٹ ہے میڈیکل آفیسر کا نرسنگ سٹاف فیجیو تیریفیسٹ ایکسری ٹیکنیشین لیب اسسٹینٹ لیب اٹینڈنڈ فارمسیسٹ یو کا ٹیچر اور بھی بہت ساری ویکنسی دوستو ڈی ایو نے نکالی ہوئی ہے حالانکہ یہ ویڈیو بہت پہلے ہی بن جانے چاہیے تھے دوستو لیکن کسی وجہ سے سمئے نہیں بھیل پا رہا تھا چلیے کوئی بات نہیں آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کیا ہے تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے فارم کی سٹارٹنگ ڈیٹ لاسٹ ڈیٹ کیا ہے فیز کتنی لگنے والی ہے ویکنسی کتنی ہے پوسٹ وائز ایکجام سے ڈیول کیا ہے سیلی بس کیا ہے اور بھی بہت ساری تو دوستو آج شروع کرتے ہیں دوستو سکسن اے میں ہمیں انفرومیشن ملی ہے تیس فروری سے سولہ مارس تک اس کی جو ڈیٹ ہے بھرنے کی تو تیس فروری سے یہ فارم بھرا جا رہا ہے اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ سولہ مارس 2021 ہے سترہ مارس 2021 تک آپ آن لائن پیمنٹ سبمیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی دوستو جو فیز ہے پیبل کنڈیڈیٹ جنرل اور انریجر کے لیے وہ ون تھاؤزن رکھی گئی ہے کوبی سی کے لیے جو فیز ہے وہ ایٹھ ہنڈڈڈ رکھی گئی ہے اس کے ساتھ ہی ایس سی ایس ٹی اور پی ڈیڈی کی جو فیز ہے وہ چھہ سو روپے رکھی گئی ہے دوستو اس کے ساتھ ہی آپ کو دینا ہوگا جی اس ٹی اور دوستو اگر آپ کو کوئی کریکشن کرنا ہے تو آپ اٹھارہ مارس سے بیس مارچ کے بیچ میں اپنے فارم کا کریکشن کر سکتے ہیں دوستو یہ کریکشن آپ کو اس کے جو ویب سائٹ ہے www.requirement.nta.nic.in سے ہی آپ اس کو کریکشن کر سکتے ہیں دوستو آپ اسی ویب سائٹ سے ایڈمیٹ کارڈ بھی ڈاؤن لوڈ کریں گے جس کی ڈیٹ آپ کو آگے میل یا میسیج پہ آئے گی فارم کے والا اور کے بار آن لائن بھرا جائے گا اس کو بھرنے کے لیے جو ہے سٹیپ ایک ہے جس میں آپ کو ریسٹریشن کرنا ہوگا اس میں اپنا آپ کو ایمیل آئیڈی اور موبائل امبر دینا ہوگا اس کے بعد سٹیپ سیکنڈ جس میں آپ کو اپلیکیشن کو فیل کرنا ہوگا آپ کے پوری ڈیٹیل لگے گی اس میں آپ کا کوالیفیکیشن آپ کے فادر مدر کا نیم اور بھی بہت ساری جو ڈیٹیل ہوتی ہیں وہ بھرنی ہوں گی اس کے بعد سٹیپ تھری پہ آپ آئیں گے جہاں پہ آپ کو اپنے ایمیج اپنے سگنیچر کی ایمیج اور ساتھ ہی سپورٹنگ ڈاکومنٹ سے ان کی جو ایمیج ہے اسکین کر کے لگانی ہوگی اس کے بعد دوستو سٹیپ فور میں آپ کو پیمنٹ کرنا ہوگا آپ اس بی آئی آئی سی آئی سی آئی یا پی ٹی ایم یا پھر ڈیویٹ کریٹ کارڈ سے یا فیڈ نیٹ بینکنگ سے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو جب آپ سبھی چار سٹیپ جو ہیں کمپلیٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ جو اپلیکیشن ہے اس کے بعد آپ اپنے اپلیکیشن فارم کو پرنٹ کر کے پروف کے طور پر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں سیکشن بی پہ جس پہ ہمیں پوسٹ وائز ویکنسی دی ہوئی ہے تو دوستو سب سے پہلا ہمارا جو پوسٹ ہے وہ ہے میڈیکل آفیسر کا جس میں پندرہ ویکنسی ٹوٹل ہیں اور اس میں انریجر کی جو ویکنسی وہ آٹھ ہے OBC پانچ اور EWS دو ہیں اس کے ساتھ ہی دوستو یوگا آرگینیجر کی جو پوسٹ ہے اس میں ایک ویکنسی ہے وہ بھی انریجر کی ہے اس کے ساتھ دوستو نرس کی ویکنسی ساتھ نمبر پہ ہے جس میں ٹوٹل ساتھ ویکنسی انریجر کی دوستو ہے چار جس میں آپ کو ST OBC کی ایک ایک ہے اور EWS کی بھی ایک ہے اس کے ساتھ ہی دوستو آپ کو فیڈیو تھرپسٹ کی جو ویکنسی وہ سترے نمبر پہ ہے اس میں دو ویکنسی ہے ایک ہے آپ کا OBC کا اور ایک انریجر اس کے نیچے دوستو ایک سری ٹیکنیشن کی پوسٹ ہے اس میں بھی دو ویکنسی ہے ایک انریجر کی دوسری OBC کی دوستو چوبیس نمبر پہ فارماسیس کی ویکنسی ہے جس میں پانچ ویکنسی ہے انریجر کی دو ہے SC, ST, ایک 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 ایک، ایک اور ایک OBC کی ہے اس کے بعد دوستو 37 پہ trabajando لیبریٹری اسسٹینٹ کی پوسٹ ہے جس میں ویکنسی ہے جس میں بائیس انریجر سیون ایس سی کی تین ایس ٹی کی اور چودہ او بی سی کی پانچ دوستو ای ڈابلو ایس کی ہے اور ساید ایک پی ڈابلو ڈی کی ہے اس کے بعد دوستو پچاس نمبر پہ دیا ہوا ہے لیبریٹری اٹنڈنٹ کی پوسٹ جس میں ایک سو باون ویکنسی ہے فیفٹی نائن انریجر و ٹوینٹی ٹو ایس سی ایلیون ایس ٹی فورٹی او بی سی اور سترہ ای ڈابلو ایس کی ہے جس میں ایک پی ڈابلو ڈی کی ویکنسی ہے تو اب آ جاتے ہیں سیکسن نمبر سی میں جس میں دیا ہوا ہے پوسٹ وائز ڈیٹیل اور کوالیفیکیشن تو پہلا ہمارا ہے میڈیکل افیسر پوسٹ کوڈ پی ڈابلو ڈیرو ون پی ایس پر لیول ٹین سنسیل ایم بی بیس ڈگری فروم آ ریکارگنائزڈ یونیورسٹی ویت ایٹلیس تھری یئرس آف ایکسپیرینس آفٹر اوپٹیننگ دیگری ڈیزائیرے بل کے ہیں دوستو پوسٹ گریجویٹ کوالیفیکیشن ایم بی ای ہسپیٹل ایڈمنیسٹریشن سے اینڈ ابلیگ اور ہسپیٹل ایکسپیرینس بیل بی پریفرد نوٹ فر دا پوسٹ آف ایمیل میڈیکل افیسر ایٹلیسٹ ون ایر ہسپیٹل ایکسپیرینس آف این آف سٹیٹرکس آف اینڈ گینکولوجی وارڈ دوستو ریٹن اگزام ہوگا اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا اور اس کے بعد دوستو دو ہے آگے ایک پروسس ہوگا اس میں آپ کا جو ایج لیمیٹ ہے وہ 35 years ہے اس کے بعد آتے ہی یوگا اورگنائیجر پہ جس کا پوسٹ کوڈ ہے پی جیرو سیون جیرو تھری پہ ایس پر لیول جیرو سیون اسنشیل کیا ہے اگریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ ڈگری ان یوگا پروم آر ایک آگنائز یونیورسٹی اور اگریجویٹ پوسٹ گریجویٹ پروم آر ایک آگنائز یونیورسٹی وید ایڈلیسٹو یئرس آف ایکسپیریئنس یوگا ٹیچر انسٹریکٹر ان گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ اور انسٹیٹیوٹ آف ریپیوٹ اس کے بعد دوستو اس کے جو ایج لیمیٹ ہے وہا ہے 35 years مڑھتے ہیں سات نمبر پہ آجاتے ہیں نرس کی ویکنسی ہے پوسٹ کوڈ ہے پی جیرو سکس ڈبل جیرو پی ایس پر لیول جیرو سکس اسنسیل کیا ہے بی ایس سی ان نرسنگ اس کے ساتھ ہی دوستو آپ کو ہنا چاہیے اسٹیٹ نرسنگ کاؤنسل کا ریجیٹیشن ہنا چاہیے اس کے ساتھ آپ کو سکس مانت کا ایکسپیریئنس منیم پچاس بیڈیڈ ہاسپیٹل آفٹر ایک کوائرنگ دا ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن مینسنڈ ایبو یا پھر دوستو ڈیپلومہ ان جی ایم پرم ریکنائز بورڈ اور کاؤنسل آپ کا ریجیٹیشن ہنا چاہیے اسٹیٹ نرسنگ کاؤنسل سے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو ٹو اینڈ ہافیئرز یعنی کہ ڈھائی سائل کا ایکسپیریئنس ہونا چاہیے منیم پھر دوستو آفٹر ایک کوائرنگ دا ایبو ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن ایج لیمیٹ دوستو اس میں پڑھتے ہیں اگلے پوسٹ پہ نیکسٹ ہے ہمارا فیجیو تھرپی کی جو پوسٹ ہے پوسٹ کوڈ ہے پی جیرو سکس ون جیرو پہ ایز پر لیول جیرو سکس اسنسیل بی پی ٹی فرم آریکنگنائز انسٹیوشن یا فر ڈیپلومہ ان فیجیو تھرپی یعنی کہ ڈی پی ٹی فرم آریکنگنائز بورڈ اور انسٹیٹوٹ وید ٹویئر ایکسپیرینس ان ریلیونٹ فیلڈ ڈیجائریبل دوستو ٹویئر آف ایکسپیرینس انہا سیمیلر کیپسیٹی انہا جنرل ہسپیٹل ایج لیمیٹ تھرٹی فائی ویئرز پڑھتے ہیں نیکسٹ پوسٹ پہ اس کے بعد آجاتے ہیں دوستو ایکسٹ ٹیکنیشن کے پوسٹ پہ جس کا کوڈ ہے پی جیرو سکس ڈبل ون پی ایز پر لیول جیرو سکس اسنسیل گریجویٹ وید ڈیپلوما ان ریڈیو گرافی وید ٹویئر ایکسپیرینس ایز ریڈیو گرافر ان جنرل ہسپیٹل ایج لیمیٹ دوستو ٹھرٹی فائی ویئر سے آجاتے ہیں ایکلے پوسٹ پہ نیکسٹ ہے ہمارا فارمیسسٹ پوسٹ کوڈ پی جیرو فائی ویرو فور پی ایز پر لیول جیرو فائیو اسنسیل بیچلر ڈگری ان فارمیسی فرم اریکوگنائز انسیٹیوشن اور ٹین پلس ٹو پلس ٹو یئرز ڈیپلوما ان فارمیسی شوڈ بی ریکوگنائز وید اسٹیٹ فارمیسی کاؤنسل ایج لیمیٹ تھرٹی یرز آجاتے ہیں دوستو اگلے پوسٹ پہ دوستو جیسا کی ہمارا چینل میڈیکل فیلڈ کا ہے تو ہم اس میں سے کے والا آپ کو میڈیکل والے ہی پوسٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں باقی آپ کو اگر اور ڈیٹیل میں جاننا ہو تو آپ اس کے جو ہے نوٹیفکیشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ وہاں سے اس کی پوری جانکاری لے سکتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارا لیبریٹری ایسسٹینٹ پوسٹ کورڈ ہے پی چیرو فور چیرو نائن پی ایس پر لیول چیرو فور اس کے بعد آجاتے ہیں ہم لیبریٹری اٹنڈنٹ والی پوسٹ پہ اس کا پوسٹ کورڈ ہے پی ایس پر لیول جیرو ون اسنسیل شوڑ ہیو پاس ٹینتھ اور ایکیویلنٹ اگزامنیشن ویڈ سائنس سبجیکٹ فرام ریکوگنیز بورڈ اس میں دوستو ایج لیمیٹ تھرٹی ایرز آجاتے ہیں سیکسن ڈ پہ جس میں دیا ہوا ہے اگزامنیشن کی سکیم تو دوستو سکیم اگزامنیشن فور ڈیریکٹ ریکوارمنٹ تو دا پوسٹ آف میڈیکل آف سر اس میں دو پارٹ دیئے ہوئے پارٹ ون میں کمپیٹر بیج اگزامنیشن ہوگا جس میں دو پیپر آئیں گے پرتیک پیپر دو گھنٹے کا ہوگا اور پرتیک جو پیپر ہے آپ کا وہ ڈہی سو مارکس کا ہوگا یعنی کی دو پیپر ہوں گے ٹوٹل فائی ونڈڈ مارکس کے ایک پیپر ڈہی سو مارکس کا ہوگا سیکنڈ پارٹ پرسنالٹی ٹیسٹ جس میں انٹرویو ہوگا اور میکسیم مارکس جو آلاوڈ ہوں گے وہ ہنڈڈ مارکس ہوں گے اس کے باد دوستو سیلیباس پہ آجاتے ہیں جنرل میڈیسین انکلوڈنگ دا فولووینگ کارڈیولوجی ریسپیریٹری ڈیزیز گیسٹرو ڈیویووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو فیلمت ڈیرلیٰ سی Wrestling فیمراین شایتر مریم فیلمت ڈیرلیٰی م Lethter مجند ڈیرلی'M فیلمت ڈیرلی کے ول Remote فیلمت ڈیرلی چواد مفدر فیلمت ڈیرلی ملتر فیلمت پید ایller پوزننگ ان چیلڈن برٹھ ڈیفیکٹس اس کے بعد دوستو سیکنڈ پیپر جو ڈھائیسو مارکس کا ہوگا اس میں آپ کا جائے گا سرجری گینکولوجی اینڈ آبسٹیٹکس سی ہے پریونٹیو اینڈ سوشل میڈسین کمپیوٹر بیس اگزامنیشن کے بعد آپ کا ہوگا پرسنالٹی ٹیس جس میں آپ کو ہونگی ہنڈڈ مارکس اور اس کے بعد دوستو آپ کا جو ہے مینر اور موڈ فور دروائنگ فائنل میرک لیسٹ تو اس میں جو منیمم کالیفیکیشن مارکس ہوگا دوستو پارٹ ون کے لیے تو جو انریجرڈ کٹیگری ہے اس کے لیے 45% اور 40% فور دا پوست ریجرڈ فور OBC کٹیگری اور 35% فور دا پوست ریجرڈ فور SCST اور PWD کٹیگریز دیر شیل بی نیگیٹیو مارکنگ فور رانگ آنسر بیشنی بیشنی پر پ einmal پیبریدی ای verso بیشنی پارین کب به اسی پیڈ و پیڈ روز اور مطلی ایرتی بارک سور کرię فلی پیڈ روز میر字ی طرحcot دیا ج biscuit ممت Penálی نیجا حب نہیں چید قبل Boole ای است کی طرح بندgram GIS بہت سکر پوری مارد مارد سناسی کارا اگام ست ٱھم دئیcje کی intent بلیمی من سکیم ہے دوستو ایک سر ٹیکنیشن فیجیو تھرپیسٹ نرس اور بھی ڈیر سارے پوسٹ کے لیے جو کی ایک ہی میں کر دیا ہے اس میں کیا ہوگا دوستو اس میں آپ کا دو پیپر ہوگا پہلا ایم سی کیوز ہوگا جو کی دو گھنٹے کا ہوگا میں اس میں آپ کو ڈیر سو کوششن ملیں گے ٹوٹل آپ کا جو ہے 300 مارکس کا ہوگا سیکنڈ پیپر ڈسکرپٹیو ٹائپ کا ہوگا اس میں آپ کو آنسر لکھنا ہوگا جو اس کی ٹائمیں گے تھری ہاورس اور یہ دو گھنٹے دو دو سو مارکس کا جو ہے پیپر ہوگا اس کے بعد دوستو آپ کا بھی اسکل ٹیسٹ ہوگا اس میں آپ کو الارڈ ہوں گے فکٹی مارکس اب دوستو آ جاتے ہیں اس کے سیلیبس پہ تو دوستو فرسٹ پیپر میں questions pertaining to specific area of the post concerned اس میں آپ کے 50 question آئیں گے جو کی 100 مارکس کا ہوگا اس کے بعد general awareness 25 question reasoning availability 25 question mathematics 25 question اور language hindi english 25 question پر دوستو descriptive type کا ہوگا آپ کا اس کے بعد آپ کا اسکل ٹیسٹ ہوگا topic دوستو آپ کا جو فیلڈ ہوگا اس سے related ہوگا اس کے بعد اس میں آپ کو جو ہے ہندی اور انگلیس دونوں language میں question دیکھنے کو ملیں گے کیا the question in the written test will be of the level of degree diploma examination which is defined as the minimum eligibility for the respective post 45% for unreserved 40% post reserved for OBC category 35% post reserved for SCST PWD category for the minimum qualifying marks اس کے بعد دوستو negative marking ہوگی اور اس کے بعد آپ کا میریٹ لیسٹ بنایا جائے گا آپ کا پیپر فرسٹ سیکنڈ ہونے کے بعد اور اسکل ٹیسٹ ہونے کے بعد بڑھتے ہیں دوستو نیسٹ پوشٹ کی سکیم پہ نیسٹ ہے ہمارا لیبریٹری ایسسٹینٹ پوشٹ اور اس میں جو آنے والا ہے دوستو وہ ہے اس میں بھی آپ کے دو پیپر ہوں گے اور پلاسٹ میں اسکل ٹیسٹ ہوگا پہلا پیپر ایم سی کیوز ہوگا یعنی کی اوبجیکٹیو ٹیاب جس میں ڈیٹسو کوششن آئیں گے تین سو مارکس کا ہوگا اور سیکنڈ پیپر دوستو سبجیکٹیو اسپیسفک لیبریٹری بیسٹ جو ہے ہوگا پریٹیکل کوششن اس میں آپ کو ڈیٹسو مارکس کا ہوگا تین گھنٹے کی ٹائمیں گے فرسٹ پیپر دو گھنٹے کی ٹائمیں گے اسکل ٹیسٹ دوستو ایک گھنٹے کا ہوگا جس میں آپ کو الاؤڈ ہوں گے 50 مارکس آپ کا جو ٹوٹل مارکس ہوگا وہ ہوگا 450 مارکس دوستو اس کے ساتھ ہی آپ کو کوششن کہاں کہاں سے پٹ اپ ہوں گے تو جنرل سائنس سے 60 جنرل آویرنس 20 ریجننگ 20 مائتمیٹکس 30 ٹیسٹ آف لینگویج انگلیش اور ہندی 20 ٹوٹل 150 کوششن ہوں گے اس کے بعد دوستو جو آپ کا پوسٹ ہے سیکنڈ پیپر اسی سے یعنی کہ آپ کے پوسٹ سے ریلیٹڈ کوششن پوچھے جائیں گے اس کے بعد پھر آپ کا ہوگا ہے اسکل ٹیسٹ جس میں آپ کا ہو سکتا ہے انٹرویو اور آپ سے جو ہے آپ کی پریکٹیکل نولیج کے بارے میں پوچھا جائے گا تو دوستو اس کے بعد پھر بنے گی آپ کی جو میرٹ اس میں آپ کو جو ہے ہندی اور انگلیس دونوں لینگویج میں جو پرسنٹیج ہے 45% for unreserved category 40% for OBC category and 35% for the post reserved for SCST and PWD category اس کے بعد دوستو ہم آ جاتے ہیں لیبریٹری اٹنڈنٹ کے پوسٹ پہ اس میں کیا کیا پوچھا جائے گا کیا ہوگا اس کا اسکیم دوستو یہ ہے لیبریٹری اٹنڈنٹ کی اسکیم جس میں ہوگا ایک پیپر جس میں کوششن آئیں گے چنرل سائنس اور آویرنس سے اوبجیکٹیو ٹائپ کے اس کی ٹائموں کو تین گھنٹے اور میکسیم مارکس ہوگا 300 تو دوستو اس کے بعد آ جاتے ہیں سیکسن ای پہ جس میں دیا گیا ہے کہ ہمیں کون کون سے جو ہے ڈاکومنٹس لگانے ہوں گے فارم میں تو سب سے پہلا تو دوستو جو ہماری کولیفیکیشن ہے ایکسپیرینس ہے اس کے ڈاکومنٹس دینے ہوں گے اس کے بعد ایجر الیکشیشن کی جو ڈیٹیلس دی ہوئی ہے دوستو فور او بی سی فور ایسی ایس ٹی فور پی ڈیابلو ٹی فور ایک سروس مین سب کی جو الگ الگ ہوتی ہے وہ دی ہوئی ہے دوستو یہ لیسٹ ایسی ایس ٹی فائی ویئرز او بی سی 3 ایرز پی ڈیابلو ٹی ایرز پی ڈیابلو ٹی پلس او بی سی تھرٹین ایرز پی ڈیابلو ٹی پلس ایسی ایس ٹی ایرز ایک سروس مین کی جو دوستو ریلیکس ایسی نو فائی بھی اردی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کو لگانا ہوگا آپ کا کاس سرٹیفیکٹ کاسٹ اور کٹیگری سرٹیفیکٹ اس کے بعد دوستو آپ کو اگر آپ دے جائیں گے تو آپ کو دینا ہوگا پی ڈی ڈی سرٹیفیکٹ اگر آپ ای ڈی 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 سرٹیفیکٹ سرٹیفیکٹ دی ہوگا اس کے بعد دوستو آجاتے سیکشن ایف پی جس پی ڈی آو ریس جی سرٹی پی سرٹی سرٹی ویب سائٹ پی جس کی لنک دی ہوئی ہے www.du ڈی 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 ای دوستو آپ سرکاری ایزل ڈاٹ کوم سے بھی اس کو فیل کر سکتے ہیں اس کی جو سٹارٹن ریٹ ہے وہ تیس فروری دوہجار اکیس سے لے کے سولہ ماہ دوہجار اکیس تک ہے اگہ دوستو اس کے بعد آپ کو فم فیل کرنا ہے ریسٹریسن کے بعد پھر آپ کو اپنا جو ڈاکومنٹ ہے جو آپ کی فوٹو ہے سینیچر ہے اس کی جو فوٹو ہے سکین کرنی ہوگی اس کے بعد دوستو آپ کو سممیٹ کرنی ہوگی فیس اور فیس کو سممیٹ کرنے کے بعد آپ کا جو اپلیکیشن کا پروسس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ فارم کو پرنٹ کر کے ایک کاپی اپنے پاس پروف کے طور پر رکھ سکتے ہیں دوستو ایک چیز کافی اچھی دی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے ایک جام نیشن سینٹر سیلیٹ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو سٹیٹ دیا ہوا ہے سٹی دی ہوئی ہے کوڈ دیا ہوا ہے اور جون دیا ہوا ہے تو آپ اس کی جو نوٹفیکیشن ہے ڈاؤنلوڈ کر لی جیگا یہ ہمارے ویڈیو کی جو آپ کو دیکھ رہی ہوگی اسکرین اسکرین سوٹ لے سکتے ہیں اور یہاں سے آپ آگے جہاں پہ آپ کو ایک جام سینٹر دینا ہو یا ایک جام سینٹر کے لیے پریفرنس دینا ہو آپ سیلیٹ کر سکتے ہیں اس کا کوڈ سٹیٹ سٹی اور جون دوستو یہ چیز بہت اچھی دی ہوئی ہے کہ یہ دلی یونیورسٹی کے ایک جام کے لیے آپ کو ایک جام دینے دلی نہیں جانا پڑے گا آپ اپنے آس پاس کے سینٹر کو سیلیٹ کر کے آپ وہاں پہ ایک جام دے سکتے ہیں دوستو اسی کے ساتھ ہی آج کی ہمارے ویڈیو سماپت ہوتی ہے آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی ہے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے گا اور اگر آپ کو کوئی کوئری ہو تو ہمیں آپ ایمیل کر دیجئے گا یعنی ڈسکرپشن باکس میں آپ کو ہماری ایمیل آئیڈی مل جائے گی اور دوستو اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائکے بٹن پہ کلک کر دیجئے گا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ دھیر سارے ایسے ہی ویڈیو آپ کو ملتے رہے تھانکیو سو مچ